اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکریٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ آج کی یہ سپیشل ویڈیو بغیر آئل کے بغیر گھی کے بننے والی ہے یہ جو ریسپی ہے یہ بہت کمال کی ہے بہت انوکھی قسم کی بن کے تیار ہوگی اور ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ پہلے آپ نے اس طرح کی ریسپی آج تک نہیں ٹرائے کی ہوگی مزے کی بات یہ کہ یہ صرف پانس سے دس منٹ کے اندر اندر بن کے تیار ہو جاتی ہے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ جائیے گا بلکل بھی نہیں کہیں نہیں چلی آپ کا ٹائمز آیا کہ ابنہ اپنی زبردستی اور انٹرسٹنگ سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ٹیسٹی شاندار اور ڈیلیشیس سی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا یہ ہمارے پاس ایک عدد بریسٹ پیس ہے چکن کا بولنے چکن یوز ہوگا اس ریسپی میں اس چکن کی کٹنگ جو ہے وہ یہاں پہ سب سے زیادہ اہم ہے آپ لوگوں نے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا اس کی جو کٹنگ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے پلیٹ میں اس کی کٹنگ صحیح نہیں ہوگی اس کو یہاں پر ہم کاؤنٹر پہ رکھیں گے کاؤنٹر اچھے سے پہلے ہم نے وہ صاف کر لیا ہے اس چکن کو ہم اس سائٹ کا رکھیں گے اور اس میں یہاں پر ہم تھوڑے سے ڈیپس والے کٹ لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ اپنے گہرے نہیں کرنے نیچے والی جو بیس ہے وہ بنی رہے ٹھیک ہے تھوڑے سے اس طریقے سے ہم نے ترچے کٹ لگانے ہیں یہ لیں جی ایک سائٹ سے ہم نے کٹ لگا لیے وہ ہیں اور اس میں اب ہم بوکس بناتے ہیں بہت خوبصورت سے آپ نے بلکل اپوزیٹ سائٹ پہ بھی یہاں پہ کٹس لگاتے جانا ہے بہت احتیاط کے ساتھ بہت خوبصورت بوکس بن چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی اس کی خوبصورت سی کٹنگ ہوئی ہے اور اسے ہم اب کر لیتے ہیں تھوڑا سا میرینیٹ میرینیشن میں بہت زیادہ چیزیں نہیں جائیں گے صرف یہ ایک دو ایک تیزوں چیزوں سے میرینیٹ ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے جائے گا یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر سپرنکل کرنا ہے اس کو اندر تک ہم کٹس میں لگا دیں گے ون فور ٹی سپون ہی ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم سپرنکل کر دیں گے اور کالی مرچ کو بھی ہم یہاں پہ کٹس کے اندر اچھے طریقے سے لگا دیں گے تاکہ مثالہ جو ہے اس کے اندر تک چلا جائے سائٹ کو چینج کر کے نیچے والی سائٹ پہ بھی ہم لگا دیتے ہیں اسے ہم رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ تاکہ یہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو جائے اور پھر ہم چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہاں پہ چکن ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا یہ بہت زبردست سا میرینیٹ ہو چکا وہاں اور اب ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے میدہ میدے کی ہم اس کے اوپر بہت زبردستی کوٹنگ کریں گے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو کوٹ کر لینا ہے کوٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت زبردستی اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف گیس پہ رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک ادت پین اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ڈے ٹیبل سپون کے قریب یہ بٹر ہے یہ جو ریسپی ہے یہ بٹر میں ہی بنائی جاتی ہے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ لوگ کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو مزے کی لگتی ہے تو یہ بٹر میں ہی لگتی ہے گیس کا فلیم لو رکھئے گا بٹر بہت جلدی بلیک ہو جاتا ہے یہ جل جاتا ہے اچھے سے ہم یہاں پہ اس بٹر کو میلٹ کریں گے اور اب ہم اس میں یہ چکن کا پیس ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کر لی تھی لو فلیم پر یہاں پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے بہت زیادہ ہائی فلیم پر آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں رکھنا ملتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے بعد اور پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو ایک سائٹ سے کور کیے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ اس کی سائٹ کو ہم چینج کرتے ہیں تاکہ دوسری سائٹ سے بھی یہ زبردستہ پک جائے اس کو کور کر دیتے ہیں لو میڈیم فلیم پر اسے بھی چار سے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں یہ لنجی دوسری سائٹ سے بھی ہو چکے ہوئے ہیں اس کو کور کیے ہوئے چار سے پانچ منٹ آپ کو میں سائٹ چینج کر کے دکھا دیتی ہوں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست سا اس کے اوپر کلر بھی آ چکا ہوا ہے اور یہ جو چکن ہے یہ بہت زبردست سا اندر تک گل بھی چکا ہے اور اب ہم اس کی سوس تیار کر لیتے ہیں اس پین میں سے ہم چکن کا پیس نکال دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون کے قریب ہے ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کے پیسٹ کی ہم یہاں پہ تیس سے چالی سیکنڈ کے لیے بھونائی کر لیں گے پیسٹ کو یہاں پہ بھونتے ہو چکے ہوئے ہیں تیس سے چالی سیکنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہوا ہے اور جتنا یہ پیارا یہاں پہ ادرک لسن کا کلر آیا ہے نا اس سے بھی کہیں زیادہ پیارا باہر کا آج کا موسم ہویا ہوا ہے گرمیاں جو ہیں وہ ہمیں بائے بائے کر رہی ہیں یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکا ہے ون ٹیبل سپون سویا ساس اور جی ون ٹیبل سپون چیلی ساس اچھے سے کریں گے ان سوسیز کی مکسنگ سوس آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت زبردست سی تیار ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے چکن کا پیس جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اچھے سے یہاں پہ ہم اسے سکوٹ کریں گے ان سوسیز کے ساتھ جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں تو آپ ابھی سہی دیکھ سکتے ہیں موہ میں اس قدر پانی آ رہا ہے کہ کیا ہی کہنے ہیں اتنا یہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا اچھے سے ہم اس کو یہ سوسیز لگا دیں گے فلیم کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ آف اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف فائنل لوگ کو مسمت کریے گا بہت کمال کی ہونے والی ہے فائنل لوگ تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہے مزے دار ڈیلیشیس جوسی چکن بریسٹ ریسپی سیزلنگ پیاس کے ساتھ آپ لوگ اسے سرف کریے گا جب آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو یہ آپ کی سب سے زیادہ فیورٹ ریسپی بن جائے گی بار بی کیوں کی اب آپ لوگ کروا دے چھٹی اور اسی ریسپی کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں بہت مزے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا آج تو چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ اپنے ڈیر سارا کیال رکھیے گا اللہ حافظ